اسلام علیکم ناظرین فورگی نیوز میں آپ کا استقبال ہے سکینہ ہسپیٹل کی لاپروائی سے ہوئی خاتن کی موت رشتہ داروں نے لگایا الزامت جی ہاں صحیح سنا ہے آپ نے آقر کیا ہے ست جی ہاں ناظرین چلیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں آقر کس کی لاپروائی سے ہوئی خاتن کی موت ناظرین ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک اور انسٹیگرام پر فالو کیجئے ڈیٹس کے لیے ہی خاتن کی موت رکھتے ہیں اور چار بچوں نے شوہر بھی غریب ہے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے مر گئے بچے کو بھی باوہ نہیں ہے لانے کھانے کو برابر ہیں لوگوں کو انہیں اسے آسپرٹ بانے کے ساتھ بن کر لینے کون پتا دیے کہ آگئے آنے کے بعد آبرشن کرنے کے بعد ایسا ہو گیا ہے نا کیا ہوتا مابرشن میں کیا ہوتا ہے بچے بن کرنے ہوتی نہیں ہوتا 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 میکنے ہوتا ہے ہوتا ہنے ہیں سکینہ موسیقی 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 کیے ڈی سی بھی صاحب بھی آئے اے سی بھی صاحب بھی آئے اور ایریا کارپوریٹر بھی تھے اور ایمیلے صاحب بھی تھے ایریا اور وہاں کے مقامی لیڈرز شاتنگر کے موجود پوری عام لے کر آئی ہے شاتنگر میں ایک گم کا ماحول ہے سکینہ بیگم کو چار بیٹے ہیں دو بیٹیاں ریشما دو لڑکیاں اور دو لڑکے ہیں ہم کو انصاف ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایسے چھوٹے موٹے ہاسپٹلوں سے کسی کی جان جانا اچھی چیز نہیں ہے ہم سن رہے ہیں کہ گوجیستہ میں بھی کچھ ایسے ہاتھ سے ہوئے ہیں آپ کے میڈیا کے ذریعے سب لوگوں کو آگاہ کیجئے ایسے چھوٹے ہاسپٹل میں جا کر علاج مت کیجئے کیونکہ گورنومیٹ بھی سارے چیز کیلئے فسیلیٹیز دیئے ہے ملٹی سپیچلیس ہاسپٹل ہے جہاں پر علاج نہیں ہوتا وہ گورنومیٹ میں ہوتا ہے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل میں جا کر اپنی جان مت ہو جی سکینہ ہاسپٹل کے سکینہ سٹاف بھی آسپٹل کا سٹاف بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں شاتنگر کے رہنے والے ہیں ان کا انتخاب ہوا یہاں کے ہسپٹل میں بہت آلرڈی ان کا جو ہے فیملی پلاننگ ہوا یہ ناف صاحب پھنٹے میں ہسپٹل میں جو ہسپٹل کا نام ہے سکینہ ہسپٹل وہاں پہ ہسپٹل ہونے کے بعد دو تین دن کے بعد خیل سے طویت بگری یہ بیچاری کا رشما بیگم نام ہے جو شاتنگر کے رہنے والی ہے ان کے ہزبین کا نام عبدال علی ہے یہ لوگ جو ہے ہماری ایم بی ٹی بی آفس پہ آئے ابھی آدھی رات کو آنے کے بعد ہمارے پرت خان صاحب سے ملاقہ بھی پرت خان صاحب نے مجھے فون کر کے بولا کہ یہ ایسا ایسا کالا فتر پی ایس کا ایشو ہے سکینہ ہسپٹل کا تو میں یہاں کا امیدوار تھا بہت دور پر حلقے اسمیلی کا کانسینس کا ایم بی ٹی کی جانب سے تو میں ہلوں کے ساتھ یہاں آیا کمپلین جو ہے دیا گیا انویسٹیکیشن کرتے ہو رہے ہیں اب ہلوں کا ہلوں کا بولنے کا مطلب یہ ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت وہ دینے کے آلیڈی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ ہم کھچا کر چکے اب اور ان کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں ڈیڈ بارڈی ان کے ریلیس کیا جائے بلکہ حکومت سے ان کا مطالبہ ہے یہ ہے نا آپ کا کہنا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہماری ڈیڈ بارڈی لا دیجئے اور ہیہاں سوال یہ ہسپٹل کا ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہسپٹل ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ ایک آپریشن کرنے کا ایک آپریشن کر دے رہے ہیں اس میں جان چلے گئی ہے تو انویسٹیگیشن تو پولیس کرنے کا کام کریں کی مگر ہماری سی ایم سے تلنگانہ کے کانگریس کے ساب سے مطالبہ ہے کہ ایسے ایسے جو ہسپٹل چلا رہے ہیں جو غلط آپریشن کر رہے ہیں ان کے اوپر سختی سختی ایکشن لے کے دوا کھانے کو سیس کیا جائے سختی ناسو وقت manyan کونسے ہسپٹل مادیت بارڈی حویثی ہے ڈالی میرے ڈالی سڑ چین آسو وقت تو آپ کہت میں کئی سکتا mí ، میرے بگی آپریشن کی آپریشن کر دیو اگل حملہ آپریشن کامبال ہوسکتوں ہمارے کو دو دن کے بعد ملو چاہتنا کاری باتا نہیں آپریشن چیشو چلا تین چار دن میں ملو ہوگا ساہب یہ درہ ایسی چلا سکینہ آسپٹل حویشی ہو چھبیس تاریک تیر آج ہوا دن میں نو بیجے ہوا لابر بھائی کوشت آبا خانے کی بتا رہے ہیں لابر بھائی سکینہ آسپٹل آپ کو کمپلین کرے تھے جب لابر بھائی کی کم نہیں کرے اچانک آج آگے کمپلین کرنے کا کیا مطلب مطلب کیا ہے پیسے انہوں دے کے چھوڑ دے دوں انتخال ہونے سے کمپلین کر رہے ہیں انتخال ہونے سے دے رہی ہیں جب لابر بھائی کر رہے تھے جب کمپلین نہیں کر رہے تھے نہیں کر رہے جا کے ڈاکٹروں سے بات کر رہے تھے بات کر رہے تھے بات کرنے گو انہوں آپ ایسی میں باوالا لگ جا کے بابا کٹے کر پاس جا کے پیسہ وہاں ہوتل میں بیٹھ کے دیئے انہوں ایسے کس کو دیئے ہمارے بھائی کو دیئے دو لاکھ پچھا دو لاکھ پچھا دو لاکھ پچھا دار پہ کیا سے دی آپ ٹیٹ میں بتا لیا بھول گیا دوسرے داخل میں ٹیٹ میں کر رہا ہے ہمارے سے خلط ہو گیا بھول گیا دی آپ لوگ لیا کے بیسے دے دیئے وہاں دو لاکھ پچھا دار پہ بھول سے بنے اور مزید تکھان ہونے کے بعد مزید اور رخم چاہیے بھولے ہاں ہماری حکومات سے چاہیے ہمارے حکومات سے ہمارے حکوم ڈیٹ بھول چاہیے ہمارے ہمارے حکومات سے بائیسا نہیں ہے ہمارے حکومات سے بھول گیا اسے دو لاکھ پچھا دار پہ آپ لیا ہے اور اس کے پاس بھی ان کا پار ہی کم دن کر رہے ہیں ہاں انہوں پیسے بھول پیسے سا جو ہوں یہ کیا کرے ہیں مکو دان جانی میں پیپر نکھان لیا جانے دے دی آپ لوگیاں نہیں بنا ہے کہ پورا ٹریٹمنٹ کرانا بنا ہے سکینہ ہسپٹل میں وہ ٹریٹمنٹ ایویلیبل نہیں تھا آپ لوگ دوسرے ہسپٹل میں ملتخل کرو ان کے بولے سکینہ ہسپٹل میں اس کی ٹریٹمنٹ نہیں تھا دوسرے ہسپٹل میں کلو گلے سکینہ میں کونچے ہسپٹل میں ڈیٹیکٹ ہوا ساتھ یہ ہے سکینہ میں ہیویلچی میں اب کون ہونا ماروما اب آپ حکومت سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں وہ بولے ہمارے کو انصاف ہونا انصاف ہونا ڈیٹڈ باڈی بنا رہے ہو بینہ پہیسہ تو نہیں ہے وہاں پہیسے بنو گو رہے ہیں انہوں کا کہنا یہ ہے یہ بچارے ہیں روز مراکہ لوہے کا اسٹرائپ کا کام کرتے ہیں سائیکلوں کے پھر کے گلی گلی جمع کر کے اپنی ذات زندگی کے ضروریات پوری کرتے ہیں اب ان کا ایسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہماری جان چلے گئی یہ جان ان کی بھاوچ کی چلے گئی ہمارے کو پھر وہاں دھوکہ ملا اس کا انویسٹیگیشن کرا جائے بلکہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں انویسٹیگیشن سکینہ ہسپیٹر بھائی لگو دیئے وہ کس بات کیلئے دیکھا سب ان کے معلوم ہیں ان کے بھائی کو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ہے کیا بولے جی خاموش ہو جاؤ بولے خاموش ہو جاؤ بتا لے بلکہ بولے انہوں بہت ستا ہے بہت ستا ہے ان کو پڑے لکھے ہوئے نہیں ہے انہوں اس وجہ سے انہوں بہت سکینیچر کر دیا اور ان کو چار بچے چھوٹے 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 اب ان کو بچوں کو بھی دیکھنے کر رہے تھا بچوں کے لئے پیپر پہ شائنہ کائکے لئے آپ کے بان پیپر پہ لیے پیپر پہ لکھا لکھا لکھے ہمارے کو انصاف ہونا اور دوسرے کو کسی کو بھی ایسا نہیں ہونا بلکہ ہم چاہ رہے اور ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چار اور ان کا بھی انصاف ہونا چھوٹے 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 چار بچے ہیں ان کو بھی انصاف ہونا بلکہ شکریہ